بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ناظرین گرین ویلی کاغان کی طرف سے خوش حمد ہے ناظرین آج کا میرا ویلاگ ہے لالہ زار کی کیا پوزیشن ہے کیا حالات وقیات ہیں بہت سے دوستوں کی فرمائش تھی کہ لالہ زار کے بارے میں بتائیں یہ وادیہ کاغان کا تیسرا بڑا سہتی مقام ہے لالہ زار سیزن میں تو کافی حریالی اور پھولی پھول ہوتے ہیں یہاں پر یہ خوبصورتی اس کی اپنی ہی منفرد ہے اس ویلی کی تو لالہ زار پہ آج کل سات سے آٹھ اینچ برف سنو بعض جگہوں پہ اوپر اوپر آپ چلے جائیں تو وہاں پہ ایک فٹ کے لگ بگ بھی سنو یہاں پر موجود ہے تو یہ حالات ہیں ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کیمرے میں ہمارے جو بندے تھے وہاں پہ پہنچے ہیں سرمائی گلیشیے سے لے کے لالہ زار تک ان کے ساتھ سے آٹھ گھنٹے مسلسل یہاں پہ لگے ہیں پیادل تو کافی مشکل کے ساتھ یہ ویڈیوز آپ تک جو بنائی گئی ہے آپ تک پہنچا آ رہے ہیں کافی دوستوں کا اصرار تھا کہ لالہ زار کی اپ ڈیٹس ہمیں دیں تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لالہ زار جو سیزن میں تو لالہ زار دیکھتے ہیں ہریالی پھول ہوتے ہیں یہاں پہ اس کی خوبصورتی یہ لالہ زار کی جو ہے اس ویلی کی تھوڑی مختلف ہوتی ہے پھول زیادہ ہے یہاں پہ تو اس وجہ سے اس کا نام جو ہے لالہ زار لالہ ایک وہاں پہ بنشہور بندہ تھا تو زار اس کا آ گیا کہ یہاں پہ جو پھول وغیرہ تھے لالہ زار تو اس وجہ سے لالہ زار نام اس کا رکھا گیا تھا تو یہ حالات و وقیات ہیں ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اصل میں جنگلی جو ریچ ویرگا جیتا ہوتا ہے اس وجہ سے جو ساتھ اپنا جو ہے بنبست یہ لوگ رکھتے ہیں کلاری ہوتی ہے ساتھ کوئی بندوق وغیرہ ہوتی ہے اپنی سیفٹی آج کل بیابان علاقہ ہے تو اس وجہ سے اپنا اپنے بندبست ساتھ رکھنا پڑتا ہے تو ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج کا میرا ویلاگ لالہ زار کا تو انشاءاللہ لالہ زار کوئی ایک ماہ تک تقریباً اوپن ہو جائے گا تو ایک ماہ کے بعد جو ہے آپ لالہ زار دیکھ سکتے ہیں تو تقریباً بارہ سے پندرہ دن ناران تک لگ جائیں گے پھر آج دس دن جیت سیفن ملوک تک لگ جائیں گے پھر آگے بٹا کنڈی بابو ساتھ ایک ماہ تک انشاءاللہ اوپن ہو جائے گا تو یہ حالات و وقیات تھے ناظرین جو میں اپنے ناظرین کو دیکھنے کے لیے اس سے پہلے آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز کمینٹ سیکشن میں اپنے فیل بیک ضرور جی جائے کریں تاکہ ہماری مصلاف گئی ہو سکے تو یہ حالات وقیات تھے ناظرین آپ تک جو کوپن چاہا رہے ہیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ پھر نیسٹ ویلاگ میں آپ کو اگر کسی جگہ کا ویلاگ کے بارے میں پوچھنا ہو تو ضرور کمینٹ سیکشن میں پوچھ لیا کریں تاکہ آپ کی رنمائی ہو سکے تو ملتے ہیں نیکس ویلاگ میں اوکے اللہ حافظ اپنا خیار رکھئے گا بہت بہت شکریہ تینک ساپ پرندل واشنگ می یوٹیوب چینل